اسلام علیکم ڈسکس کریں گے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈیکشن سے میرا نام یوسف جلال ہے اور میں ایزے نائب تصیل دار بورڈ اف ریونیو میں سرب کرتا ہوں اگر میرا ایڈکیشنل بیک گراؤن دیکھیں تو میرا ماسٹر جو ہے وہ میت اور پولیٹیکل سائنس میں ہے ایڈکیشن بھی کی ہے اور ساتھ میں نے ایم ایم پولیٹیکل سائنس کی ہے دوزر بارہ میں ایزے ایڈکیٹر میں نے گورنمنٹ سیکٹر جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے سوچ کیا سپیچل ایڈکیشن میں اور باقی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور فائنلی اس وقت جو ہے وہ میں بورڈ اف ریونیو میں سرب کر رہا ہوں اور مزید چیزیں جو ہے پڑھانے کے حوالے سے دوہزار سترہ میں میں نے جو ہے ون پیپر پڑھانا سٹارٹ کیا اور لاسٹ سکس یئر سے میں ون پیپر کے حوالے سے کوچنگ پروائیڈ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اس سیشن سے پہلے جو پرائر ہے آپ دیمو کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کریں اس میں دیکھیں اپنے فیزیبلیٹی نیٹ کے فیزیبلیٹی ٹیچنگ میتھڈ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ بینیفیشل ہے تو موسٹ ویڈی کم اب ہم درہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیشن کے حوالے سے اس سیشن کو جو ہے وہ ایکسکلوسیو سیشن رکھا ہے کیونکہ عمومی طور پہ سیشن بریک کر کے پڑھائے جاتے ہیں جسے میت کا سیشن الگ ہو جاتا ہے باقی چیزوں کے شارٹ شارٹ سیشن ہے لیکن یہ سیشن جو ہے یہ کمپلیٹ سیشن ہوگا جس میں ہم نے ایچ اور سارے سبجیکٹس جو ہے وہ کور کرنے ہیں نا صرف یہ ون پیپر کے لیے بینیفیشل ہوگا بلکہ جو ٹرنٹی پرسنٹ کا منڈیٹری پارٹ ہے سپیشلی لیکچرشپ میں یا کوئی بھی آ پیپر دینے جا رہے ہیں جو ون پیپر سے ہٹ کیا جس میں ایٹی مارکس یا سکسٹی مارکس آپ کا اپنے ڈپارٹمنٹ کار ہے تو بیس سے چالیس نمبر جو ہوتے ہیں وہ ہی اس میں ڈسٹنکشن پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت بینیفیشل ہوگا اس کے لیے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم ایک کوٹیشن دیکھتے ہیں کہ ٹیک ٹائم فور آل ٹنگس گریٹ ہیسٹ میکس گریٹ ویسٹ ڈیفینٹلی ایسا ہی ہے یہ عمومی طور پہ ہم اپنے سوسائیٹی میں اپنے ارد گرد دوستوں کو فیلوز کو دیکھتے ہیں کچھ فیلوز ایسے ہیں جو ایک سال میں چھے مہینے میں تین مہینے میں بھی انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے الوکیشنز لی اور وہ اچھی پوسٹ پہ سرب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دوسرا ایسے دوست بھی ملتے ہیں جنہوں نے سالحہ سال لگا دی ہیں اور ابھی بھی وہ جاب کے لیے کر رہے ہیں تو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے تو بہت ڈیلیما سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو پراپر ایک پلین کر لیں تو اگر آپ سیشن جوائن نہیں بھی کرتے تو ڈیمو سیشن میں ہم نے ایچ انڈ ایوری تنگ جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے اگر آپ خود سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ جس ڈیمو کلاسز دیجئے گا تاکہ آپ کو روڈ میپ مل جائے پھر آپ کے جو فیزیبل ہے آپ اپنا روڈ میپ بنائیں اور اس کو کانٹینیو کریں اس کے لیے ہم نے سیشن سے پہلے جو ہے وہ پانچ گرینڈ ٹیسٹ رکھیں یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہے یہ ہنڈرڈ مارکس کے ہوتے ہیں اس سے پہلے ابھی ہم نے لازٹ منس میں پانچ ٹیسٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ اس میں اسلامیات کے پورے جو ہے وہ پینتیس ٹیسٹ ہوئے اس کے ساتھ ہم ایوری ڈے سائنس کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان افیر کی ان سب کی کسی قسم کی کوئی فیز نہیں ہے تو آپ سیمپل ان کے لیے بھی جوائن کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ بھی ایک رویہ بھی کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں کوئی ریجسٹریشن چارجز بھی نہیں ہیں وہ الگ سے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانچ ٹیسٹ سے اس کا سٹارٹ لیں گے سات پلاسز بھی ہوں گی پانچ ٹیسٹ بھی ہوں گے اور یہ سو نمبر کے ہوں گے تاکہ یہاں پہ ایڈنٹی فائی کرے کہ اس وقت ہم کہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہم کیریئر کانسلنگ سورس سٹریٹیجز سب پہ بات کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک میجر جو ایک ہوگا اجنڈا وہ فار فور ٹو فائف مارکس ڈیلیمہ ایور ایک دو تین چھار پانچ چھے نمبر یہ بہت تنگ کرتا ہے پیریٹ جب ہم بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں ویک پورشن کیسے ایڈنٹی فائی کرنے ہیں ان پر ورک آؤٹ کیسے کرنے ریکمینڈڈ بکس کون سی ہیں کون سی ہم نے کرنے تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی ڈسکس کرنی ہے تو ڈیمو کلاسز ٹیسٹ اور ان سب کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں آپ پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں کلاسز بھی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوگی اور ڈیمو کلاسز ایس ویلیس سیشن یہ دونوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ نائن پی ایم شارپ ہوگی اس کو ہم دس پندرہ منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن ٹائمنگ میلی ہماری یہی رہے گی اور سارے کے سارے لیکسز جو ہے وہ زوم کے تھوڈ لائیو ہوں گے اور بعد میں آپ کو جو ڈیمو کلاسز ہیں یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی اب ذرا ہم آتے ہیں اپنے میجر جو ایجنڈا ہے سیشن کی طرف اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پبلک سرویس کمیشن کے اگزیم سپیشلی پی پی ایسی کے اور باقی پبلک سرویس کمیشن کے بھی تو پی پی ایسی کے جو پیپر ہمارے پاس ہے اسسسٹٹ ہے جو لٹلرک ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے لٹریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پالیس ڈپارٹمنٹ بہت سارے جو ہیں اس میں ہمیں ٹین سبجیکٹس کرنے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے براڈر پرسپیکٹیو ہے تو میجر ہم نے یہ ٹین سبجیکٹس گور کرنے ہیں جس میں جنرل نالج ہے پاکستان فیر ہے اسلامیک سرڈیز ہے کرنٹ فیر ہے جیوگرافی ہے میتھیمیٹکس ہے انگلیش ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اردو ہے ایبری ڈی سائنس ہے اور کمپیوٹر ہے اور اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے ان کو انشاءاللہ ہم ڈیمو کلاسز میں ڈسکس کریں گے تو میجر ہمارے پاس ٹین ٹاپکس ہو گئے پھر اس کے بعد ہے پی ایم ایس منیسٹریل کوٹا پی ایم ایس منیسٹریل کوٹا دو ہزار اکیس میں اپیئر ہوا جس میں ایک سیٹ تھی اور اس کو میں نے کوالیفائی کیا لیکن انفرشنیٹلی جو ہے وہ میرا انٹرویو کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا تھا بٹ اس کو بھی میں نے کوالیفائی کیا تو اس کی بھی اٹھارہ سیٹیں اگین آ رہی ہیں تو جو اس کے لئے اسپائر کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جنرل نالج ہے ایک پاکستان فیر ہے انگلیش ہے اور اس کے بعد اسلامیک سٹاڈیز تو ڈیفینیٹلی یہ سیشن میں پروپرلی ہم ساری چیزیں جو ہے وہ کور کریں گے اس کے بعد پی ایم ایس کا جنرل ایم ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی میں میں نے اس کو کوالیفائی کیا اور اس میں لوکیشن میری نئی ہوئی نورٹ رکمنڈیٹ رہا لیکن اس کا جو جنرل نالج کا پیپر تو صرف ایک پیپر ہی ہم اس میں تیار کریں گے تو اس میں دیکھیں تو کرنٹ فیر اور اس کے آگے ساری ڈیٹیل دی 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 ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو فیزیکل سائنسز یہ ہم کریں گے بائی لوجیکل سائنسز یہ ہم نے ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں کرنا ہے اس کے بعد انوائرمنٹل سٹیڈیز ہے فوڈ سائنسز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں کرنی ہے تو کمپیوٹر ہے بیسک میت ہے اور فائنڈی جو ہے وہ جنرل تو اس وقت تک ہم نے تین چیزیں ڈسکس کر لی پی پی ایسی کے جنرل اگزیم اس کے بعد منسٹریل کوٹا اور پی ایم ایس جنرل پھر ہم آتے ہیں ایف پی ایسی پہ ایسی کے سلیبس میں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے ایس کمپیرڈ ٹو پی پی ایسی تو اس کو بھی ہم نے اس میں ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے سکریائچ سے ایکسپرٹ لیول پہ جانا ہے تو اس میں انگلیش ہے وہ کیب ہے گرامر یوزیج ہے سنٹینس سٹریکچرنگ ہے اور سکسٹین تک سینونیمز انٹریمز بھی آتے ہیں اس کے بعد جنرل نالج ہے ایوری ڈے سائنس ہے بیسک میت الڈجبرہ ریشو پرسنٹیر ایریتیمیٹکس میں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں کرنا ہے اور نیئر اباؤوٹ تھاؤزنڈ کویسٹن صرف ان چار ٹاپکس سے ہم نے کرنا ہے اور ساتھ ایک نمبر سسٹم وہ بھی انہی کے ساتھ منڈیٹری ہوتا ہے اور باقی ٹاپکس بھی ہم نے کرنا ہے اس کے بعد پھر کرنٹے فیر کی دو سال کی ڈیولپمنٹس ہیں یہ ہم کریں گے اور یہ اپ کمی جو اگزیم ہمارے پاس ہے انسپیکٹر اور اسسٹن ڈریکٹر جو انویسٹیگیشن ایف آئی اے کے تو یہ سلیبس یہ بھی ہم نے سارا کور کرنا ہے تو اس کو میں نے ایک ہی پیج پہ سمرائز کر لیا ہے تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بالکل آپ کو ملتے جلتے نظر آتے ہیں جنرل نالج میں دیکھیں جنرل نالج ایفری ڈی سائنس بیسک میت اور کرنٹ فیرز یہ اور لاس پہ یہاں پر ایف آئی ایک اسلامیات اور اسلامیک سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز یہ ایکسٹرا ہیں تو یہ سارے بھی جو ہے وہ اس میں ہم کور کریں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے اس میں کور کرنی ہے تو میجر ہم نے جو کرنا ہے وہ پاکستان سٹڈیز کرنٹ فیر اسلامیک سٹڈیز جیوگرافی بیسک میت انگلیش اردو ایفری ڈی سائنس اور کمپیوٹر ہیں تو یہ سیشن جو ہے یہ جتنی بھی جنرل پوسٹ ہیں اسسٹنٹ کی جنر کلرک کی فورڈ ڈپارٹمنٹ لیٹریسی ڈپارٹمنٹ ایچ انڈ ایوریٹنگ سب جہاں بھی جنرل ون پیپر یا جنرل ایبیلیٹی سلیبس لکھا ہوئے تو ان کے لیے پی ایم ایس جنرل پیپر پی ایم ایس منسریل کورٹا پالیس ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ میں اس کی سیٹس اپکمنگ ہیں کوپریٹیوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ساری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایف پی ایس سی کے جو ایگزیم ہونے ہیں ان کے حوالے سے اب اس سیشن میں جو کلاسیز ہوں گی وہ فائیف ڈیز آب ویک ہوں گی ویکنڈ اس میں جو ہے وہ آف ہوگا سیچرڈے اور سنڈے یہ دونوں جو ہے یہ آف ہوں گے اور ہماری جو کلاسیز ہوں گی وہ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک مینلی جو ٹائم ہوگا اشاہ پریر کے بعد ہوگا نو اور سوا نو اس حساب سے جسی ٹائم کم ہوگا تو ہم اس سے کچھ پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد جو اس میں ہمارا اس میں چینل ہوگا کمیونکیشن کا وہ زوم ہوگا ریکارڈیڈ لیکچر ایویلیبل ہوں گے لیکن یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوں گے اس کے بعد ہم اس میں ایکسٹینسیولی ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈیکٹ کریں گے ٹیسٹ سیشن ایک الگ سے بھی پلان کر رہے ہیں لیکن وہ لیٹ ہو جائے گا لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ٹاپک پڑھتے جائیں گے وہ ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس سے ہٹ کے اسائنمنٹ بیسٹ ٹیسٹ بھی رکھے جائیں گے کہ جو ہے وہ چیزوں آپ کو اسائن کی جائیں گی تاکہ جو چیزیں ایکسٹینسیو ہیں جو بہت زیادہ لینک تھی ہیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ کریں سپیشلی جو اسائنمنٹس اور ٹیسٹ ہوں گے یہ ویکنڈ پہ ہوں گے اور باقی جو ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کے ٹیسٹ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے اب آتے ہیں ہم فیسٹ کی طرف اس کے فیسٹ جو ہے وہ لمسم ایک ہی فیسٹ پے کرنی ہے ون ٹائم ہے تو اس میں جو ڈیوریشن ہماری ہوگی وہ تھری ٹو فور منس ہے تین سے چار مہینے جو ہے وہ آلموسٹ فور منس ہے تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہزار بارہ سو کے قریب جو ہے وہ پر منت پنت ہے لیکن فیسٹ جو ہے یہ ون ٹائم پے کرنی ہے سٹارٹ میں اور اس کے بعد میڈ میں یا اس کے بعد اینڈ پہ کوئی فیس اس میں ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی تو ایک ہی اس میں فیس ہے اور یہ کمپلیٹ سیشن کی فیس ہے یہ پر منت نہیں ہے ڈیٹیل کے لیے آپ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی گیون ہے اگر آپ کو مزید آپ کو کوئی کوئیسن ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز آپ سلیبس کے والے سے تو ہم جو ہے وہ مینلی ڈسکس کر لیں گے ٹیمو میں اور اس سیشن کو کمپلیٹلی جو ہے وہ نیو ٹرینڈ کے مطابق جو ہے وہ کیا گیا کیونکہ ہم بالکل جو سٹارٹ لیں گے اپنا تو ہمارا سٹارٹ ہی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے پیپر ہوں گے ڈیمو کے بعد ہم سیشن سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دو ہزار بائیس کے جو پیپر ہیں جتنے پیپر ہوں میں ہیں تو سب کو ہم ایک بار سبجیکٹ وائز جو ہے ان کے قویسنز ان کے ڈائنامکس ان کو پورشن وائز ڈیوائیڈ کر کے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ دو ہزار بائیس میں جو دو سے تین ہزار کوئیسن ہمارے پاس موجود ہے وہ کس ٹاپک سے تھا وہ کہاں سے آیا کون کون سے پورشن ہٹ ہوئے کون سی چیزیں ریپیٹ ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے دو ہزار تئیس کے پیپر پریکٹس کرتے ہوئے پھر ہم فائنلی اپنا جو پروپر سیشن ہے فارمل سیشن انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو مزید کوئی آپ کے کوئیسن ہو تو آپ اس پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ کومنٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا اور اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کا جو ہے وہ بہترین نم البدل ہمیں دے نہ خیال رکھئے اللہ آپ کے ساتھ